مرسکار میرا نام سانسینی آج میں آپ کو تھوڑا بہت دیسی طور کسانیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو بل ویلی میں گام دوڑو جیلا مڈی مانچب دے سے کسان بھائیے کے کوششن آئے ہوئے ہیں کہ سر میرچ سملا میرچ ٹوماٹر پینگن کھیرہ کے پودے میں فلاورنگ اور فروٹنگ گروت کے لیے کون سبوڈکٹ بینیفیسل رہے گا سبوڈکٹ بینیفیسل رہے گا ہمارے مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کسان بھائی لوگوں کو بے گو فنائے اور ان کو غلط پڑکٹ کے بارے میں بتائیں پہلے ہم اور کے جامپل کے لیے ہم تین فلڈ میں بلوٹ لیتے ہیں جیسے نمبر ون پلوٹ بڑی ہے بہت بڑی ہے نمبر تین پلوٹ لگ لگ پلوٹ میں لگ لگ پنجی سائیڈ ہے جیسے ریٹو میل ہے میٹل ایکسل ہے اور فنجی سائیڈ ہے ہم پتالی کے نام سے بلوٹ ہے ہم تینوں کا یوز کرتے ہیں جو جسے وینیفیسل رہے گا جو اس کے ریالٹ اچھے رہیں گے اس کو ہم ویڈیو میں ڈالتے ہیں اس حصے میں مہارا مقصد دینی ہے کہ کسی لگا ہوتا ہے ڈیوڑ کو بنائے ہم اپنے سپرے کے اور فلڈ ٹرائل کے مادیم سے نیر بھی دیتے ہیں اور ڈیمیسٹریسن بھی دیتے ہیں ان کی خیتی میں یادی اس جو پڑکٹ ہے اس کا ریالٹ ٹھیک رہے گا تو ہم ویڈیو میں ڈالیں گے اور سیر کنیں گے جو آج کا میرا ٹاپکٹ بتانے جا رہا ہوں کہ جو پودے میں پودے کی پریدی نہیں ہوتی پروپر پروپر فروٹنگی نہیں ہوتی سب سے پہلے تو نمبر ون پیس ٹرگم پلاس فنجی سائٹ آتا ہے مرکو جب سیمٹی فائی پرسنٹ کو آل اوبر انڈیا کسی بھی راجعہ میں کہیں بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو اپنی کھیتی میں پناہ جیجئے اس کے بیٹر ریزلٹ ہیں اور نمبر دو پہ میرا دوسرا پرکٹ ہے ہوا ہے فلیم ریج فلیم ریج اس کا نام ہے اور کمپنی کا نام ہے آدمہ آدمہ کے نام سے مارکٹ میں پلکد ہے اس کی جو ڈوج ہے پہلے کی پہلے جو ڈوج ہے اس کو پتالی گرام ڈیجول بھی نمبر 20 لیٹر میں پریوں کر سکتے ہیں مطلب پتالی گرام ڈالی آپ پر ایک 20 لیٹر پکے پمپ میں اس کا پریوں کر سکتے ہیں جو فلیم ری جو ہے آدمہ کے نام سے پلکد ہے اس کو پچپن ایمل ڈال سکتے ہیں ہم 20 لیٹر پر واٹر میں اور اس میں پانچ ایمل شٹکر کا پریوں کو جرور کیجئے اس کو آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں ان پڑکٹوں کو بہت کرنے ہیں مکسٹ گھر کے تو مکسٹ بھی کر سکتے ہیں سٹکر کا پریوں گھر ہر ڈوا میں جرور کیجئے سٹکر کا پریوں گھر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ڈوا سٹک ہو جائے اور پروپر سے جو ڈیجیز بھی آرہ لگی ہوئے اس کا کنٹرول پروپر سے ہو جائے اور جو ادر کوئشن بھی سان بھائی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں جیسے ماری صدارت بھائی انہوں نے پوچھا تھا ہے کہ سر کیسے ہم اپنی کھیتی میں ارگیشن دیتے ہیں صبح تو اس کا پانی کی نکاسی کتنے ٹائم تک ہونے چاہیے اس کے لیے اس نکاسی کے نکاسی نہ ہوئے پانی کٹھا ہو تو اس کے لیے کونسی بماری ہم کی فیلڈ میں آنے کی سباب نہ رہتی ہے لیٹ بلائٹ ارلی بلائٹ میٹوں میں آتی ہے جیسے ہم نکاسی نہیں کرے پروپر ڈنگ سے تو لیٹ بلائٹ اور ارلی بلائٹ کارنے کا بہت زیادہ ٹیک رہتا ہے اس لیے سبیکسان بھائیوں سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں فوق ایجامپل کی صبح نو بجے سچائی کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں چار بجے آپ پروپر نکاسی کیجئے پروپر ڈرینیج کیجئے فیلڈ میں وہاں پر کوئی بھی پانی کٹھا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو پودوں کو برید دی کے لیے جو پانی کی ترتب کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس نے لے لیا ہوتا ہے اس کے بعد جو نکاسی ہے سبیکسان بھائی ٹائم ٹو ٹائم کریں اس سے بھی کوئی آنوے آدھر بھماری آنے کی صواب نہ رہتی ہے سبیکسان بھائیوں سے اگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پودوں کی برید دی کے لیے اور فلو کی برید دی کے لیے جو آپ کو پروڈکٹ دائیں اس کو اپنی کھیتی میں بنا کے جرور دیکھیں یہ آپ کے لیے بینیفیسل رہے گا سبیکسان بھائیوں کو دنیاواز میں اپنی سیوہ کے لیے ٹیلی گرام وڈس ایپ فیس بک میں پروڈ دیں آپ جب بھی چاہے تب مجھے میسیج کر سکتے ہیں